حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آنے والے تھے تو میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے حضرت فاطمہ نے گھر کو سجایا گھر کو صاف کیا لیکن جیسے ہی حضور گھر میں داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ نے حضور کے چہرے کو دیکھا اور ہاتھ چم کر رونے لگی تو میرے نبی کریم نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا فاطمہ بیٹی رونے والی تو کوئی بات نہیں کیوں رو پڑی ہو عرض کی کہ حضور بچپن سے دیکھ رہی ہوں آپ محنت بھی کرتے ہیں اور مشقت بھی کرتے ہیں آپ جب گھر میں داخل ہوئے تو یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر تکلیف تھی تھکاوت کے آثار تھے آپ کا جسم تھکا ہوا ہے میں تو آپ کی حالت کو دیکھ کر رو پڑی ہوں